بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے میمبرز میں ہوں والید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آلف کیچن میں جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز آج ہم لوگ کوئی کھانے والی ریسپی تو نہیں بنائیں گے لیکن میں آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسپی وہ طریقہ شیئر کروں گا جس کو ہم بیکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں جی ہاں تو آج میں آپ لوگوں کو بٹر پیپر بنانا سکھاؤں گا عموماً کیا ہوتا ہے کہ سام ٹائمز ہم نے بہت جلدی میں یا آدھی رات کو میڈ نائٹ ہم نے کیک کوئی بیک کرنا ہوتا ہے لیکن جب ہم چیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس بٹر پیپر نہیں ہوتا تو آج میں بلکل آپ کو گھر میں جو ہمارے پاس اے فور سائز کا کاغذ ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہوگے بٹر پیپر بنانا سکھاؤں گا آئے چلتے ہیں اور جلدی سے بٹر پیپر بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ بٹر پیپر بنانے کے لیے آپ اے فور سائز کا جو پیپر ہوتا ہے اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ نارملی گھروں میں اے فور سائز کے پیپر ضرور پرکھے ہوتے ہیں اور یہ میرے پاس بٹر پیپر ہے اس کو بٹر پیپر بولا جاتا ہے لیکن اس میں عمومن شوارما رول یا برگر پیک کیے جاتے ہیں لیکن جب ہم اس کو بیکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی جل جاتے ہیں تو ان کو استعمال کرتے ہوئے میں آج آپ کو بٹر پیپر بنانا بتاؤں گا کہ کس طرح سے بٹر پیپر بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں پیجز ایسی ہیں جو کہ عمومن ہر گھر میں پڑے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یہ دو بٹر پیپر لے لینے ہیں اور ان دونوں بٹر پیپر کے اوپر ہم نے آئل لگا لینا ہے یا گھی کو ملٹ کر کے لگا لینا ہے تو ایک بات یاد رکھئے گا جو بھی آئل یا گھی آپ استعمال کریں فلیور نہیں اس کا ہونا چاہیے اس کا کوئی بھی ٹیسٹ یا ذائقہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کبھی بھی تیل کا تیل یا کوکونٹ آئل یا مسٹرڈ آئل یعنی کہ سرسوں کا تیل مت استعمال کیجئے گا آپ نے ہمیشہ جو ککنگ آئل ہوتا ہے یا گھی ہوتا ہے اس کا استعمال کیجئے گا تو یہاں پہ اس پیپر کے اوپر اچھی طرح سے ہم نے اس برش کی مدد سے آئل لگا لینا ہے لیکن اگر آپ کے پاس برش نہیں ہے تو آپ جو روئی ہوتی ہے سفید والی وہ یوز کر سکتے ہیں یا کوئی سب کٹن کا جو کپڑا ہوتا ہے آپ اس کی مدد سے بھی اس کے اوپر آئل لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ان پیپر کے اوپر اچھی طرح سے آئل لگا لینا ہے اور ابھی یہاں پہ ایک سائیڈ پہ آئل لگا لینے کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اور سائیڈ چینج کر کے ہم نے دوسری سائیڈ سے بھی اچھی طرح سے آئل لگا لینا ہے تو یہاں پہ ابھی جو دوسرا پیپر ہے اس کے اوپر اگر ہلکا سا بھی کہیں پہ رہ گیا ہے آئل نہیں لگا ہم نے اس کے اوپر بھی اچھی طرح سے آئل لگا لینا ہے اور یہاں پہ آئل لگا لینے کے بعد ہم نے ٹیشو پیپر لینا ہے اور ٹیشو پیپر کی مدد سے اچھی طرح سے ہم نے جو اس کے اوپر آئل لگایا ہے اس کو بالکل صاف کر دینا ہے تو یہاں پہ جو دوسرا پیپر تھا ہمارے پاس جس کے اوپر ہم نے آئل لگایا تھا اس کے اوپر سے بھی ہم نے آئل کو ٹیشو پیپر کی مدد سے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ دو بٹر پیپر تیار ہو گئے ہیں ان کو ہم دیں گے تاکہ یہ ہلکے سے خوشک ہو جائیں اور اسی طرح جو ہمارے پاس اے فور سائز کے پیج پر ہیں ان کو بھی ہم بٹر پیپر بنائیں گے تو یہاں پہ دو اے فور سائز کے پیجز لے کے پیپرز لے کے ہم نے ان کے اوپر بھی اچھی طرح سے آئل کو لگا دینا ہے اور اسی طرح پیپر کی دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے اچھی طرح سے آئل لگا دینا ہے اور یہ جو دوسرا بٹر پیپر ہمارے پاس تھا جہاں جہاں پہ اس کے اوپر بھی آئل نہیں لگا ہوا ہم نے اس کے اوپر بھی اچھی طرح سے بروش کی مدد سے آئل لگا دینا ہے اور ابھی یہاں پہ ان پیپرز کے اوپر بھی ہم نے اچھی طرح سے ٹیشو پیپر کی مدد سے آئل کو خوشک کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ٹیشو پیپر نہیں ہیں تو آپ سوفٹ کارٹن کا کپڑا لے کے اس کی مدد سے بھی آئل کو اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے بٹر پیپر ریڈی ہو گئے ہیں ان کو دس منٹ کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے تاکہ ان کے اوپر جو ہلکا سا آئل رہ گیا ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے آور میں بیک کر کے دکھائیں گے کہ بٹر پیپر بلکل بھی نہیں جلے گا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے بٹر پیپر جو ہیں وہ بلکل تیار ہیں آپ اس کو بیکنگ میں استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پیزا بنانے کے لیے بریڈ پیزا بنانے کے لیے بٹر پیپر کا استعمال کیا تھا تو یہ دیکھیں یہ ٹرے لی تھی میں نے اور ٹری میں میں نے دو عدد بٹر پیپر ارینج کر دیئے تھے اور پھر اس کے اوپر میں نے یہ بریڈ سلائسز لگا کے چتنا بھی پیزے کا میٹیریل ہوتا ہے وہ لگا دیا تھا اور ابھی ہم اس کو بیک کریں گے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا بریڈ پیزا بن کے بلکل ریڈی ہو گیا تھا اور ابھی ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ بلکل ہمارا جو بٹر پیپر ہے وہ بلکل بہت اچھے سے اس نے کام کیا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ بریڈ سلائس اٹھایا اور بٹر پیپر دیکھیں بلکل بھی نہیں جلا سیم ایسے ہی اس نے ورک کیا ہے جس طرح ایک بٹر پیپر کرتا ہے جو کہ ہم بازار سے پرچیز کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ایک ریسپی چھوٹی سی سیمپل سی ریسپی بٹر پیپر کی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ٹوٹکا یہ نسخہ یہ ریسپی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علیف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ